السلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں ملہون ہاتون اور مبالا ہاتون کے جو فینز ہیں انہوں نے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی کمپینز شروع کی ہوئی تھی ان کے مطالق بھی بات کریں گے ساتھ ہم ایک نئے آنے والے تاریخی ہسٹوریکل سیریز کے مطالق بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فاطمہ کا جو سکرین ٹائم ہے جس کے مطالق بہت سے لوگوں کو مسئلہ تھا اس کے مطالق بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم ملہون ہاتون اور مبالا ہاتون کے فینز کی طرف آتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے اپنی دو تیم ویڈیوز میں بتایا تھا کہ انہوں نے اس ورک ٹویٹر پر ملہون ہاتون اور مبالا ہاتون کے نام سے ہیشٹیکز لگا کر اور جو سینیریوز وہ چاہتے ہیں ان کے ہیشٹیکز لگا کر پوسٹ لگائی ہوئی تھی جس میں اگر آپ میں دیکھوں تو مبالا ہاتون کی جو فینز ہیں ان کی جو پوسٹ کی تعداد ہے وہ ملہون ہاتون سے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو نائے آنے والی جو اپیسوڈ ہے اس کی جو پرموشنل ویڈیو بنائی گئی ہے ان میں ملہون ہاتون اور مبالا ہاتون دونوں کو دکھائے گئے ورنہ زیادہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف مبالا ہاتون کو دکھا دیتے ہیں اور ملہون کو نہیں دکھا دے یا کبھی ملہون ہاتون کو دکھا دیتے ہیں اور مبالا ہاتون کو نہیں دکھا دے جس کی وجہ سے فینز کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کافی زیادہ شیطت پکڑ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسی طرح ہیشٹیک لگا کر جو پریڈیوسرز اور رائٹرز ہیں ان کو پریسرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم نے نیو جو ٹریلر دیکھا ہے اس میں بھی بقائد توبہ ملہون ہاتون اور مبالا ہاتون دونوں کو ٹائم دیا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سیزن فائف کے آغاز میں جب بلہ ہاتون میں مات تھی تو بلہ ہاتون کے فینز کو بہت زیادہ اعتراض تھا کہ ہر جگہ عثمان کے ساتھ جو تمام اولاد ہیں وہ صرف ملہون ہاتون سنبھال رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت بھی ہیشٹیک لگا کر اور رائٹرز اور پریڈیوسرز کو پریسرائز کیا تھا کہ بلہ ہاتون کی جو حالت ہے اس کو جل سے جل شیک کیا جائے اور اس کے بعد جب بلہ ہاتون ٹھیک ہوئی ایسی اپیسوڈز بھی آئے تھیں جس میں ملہون ہاتون کا سکرین ٹائم کافی کم کر دیا گیا تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آنے والی اپیسوڈ میں ان دونوں کا سکرین ٹائم کم نہیں لگ رہا اور ساتھ ہی ساتھ پرموشنل ویڈیو میں بھی دونوں کو ڈالا گیا ہے تو اس وقت لگتا ہے جو پریڈیوسر اور رائٹرز ہیں یعنی بلزاک وغیرہ وہ سب ملہون ہاتون اور بالہ ہاتون کو بیلس میں لے کے چلیں گے کیونکہ اگر وہ ان کو بیلس میں لے کر چلتے ہیں تو یہی ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ بالہ ہاتون کو سکرین ٹائم دیتے ہیں تو ملہون ہاتون کو سکرین ٹائم نہیں ملے گا جو کہ ملہون ہاتون کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ ملہون ہاتون کا کردار اور ان کا جو سارا عمل ہے اس سلطنت کی قیام میں وہ اتنا ہی زیادہ اہم ہے جتنا کہ بالہ ہاتون کا ہے کہ اس پورے سیزن میں بزدہ بیلس نہیں رکھ سکا تھا یعنی وہ کبھی بالا ہاتھوں کو بہت زیادہ سکرین ٹائم دیتے تھا تو عثمان اور ملہونہ باقی کریکٹرز کو نہیں ملتا تھا اگر باقی کریکٹرز کو مل جاتا تھا تو پھر بالا ہاتھوں کو نہیں ملتا تھا یعنی کہ وہ پورے طریقے سے پوری سیریز میں بیلس کو ختم کر بیٹے تھے جس کی وجہ سے اس سیزن فور کی جو ریٹنگ تھی وہ بہت بری آئی تھی لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ سیزن فائم میں جس طرح وہ بیلس کو برقرار رکھ رہے ہیں اسے طرح برقرار رکھیں گے اور جو سیریز کی جو نئی ہنیولی اپیسوڈ ہے وہ یقینا ہمیں بالکل بھی نراز نہیں کرے گی دوسری طرف ہم آتے ہیں فاطمہ ہاتھوں کی طرح آپ کل جانتے ہیں کہ فاطمہ ہاتھوں کے فینس بھی اس وقت ملہون ہاتھوں اور بالا ہاتھوں کے فینس کے مدبکت قابل ہیں اور وہ کافی وقت سے چاہ رہے تھے کہ فاطمہ ہاتھوں کو صرف بچکانے سینس دیے جاتے ہیں یعنی کوئی سیریز ٹائپ کے سینس نہیں دیے جاتے جیسے جب اورحان علاؤدین چھوٹے تھے بہت سے ایسے سینس ان کے ہوتے تھے جس میں انہیں سلطنت اور آگے آنے والی جو مشکلات ہیں ان کے لیے ٹرین کیا جاتا تھا فاطمہ ہاتھوں کے لیے اس ٹائپ کے اپورڈنٹ سینس نہیں آ رہے تھے تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ آنے والی اپیسوڈ میں جس طرح فاطمہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے بابا کو تیار کر رہی ہوتی ہے وہ یقین ان ایک اہم سینس ہی تھا وہ کوئی یوں ہی بچکانے سینس نہیں تھا جو بل فاطمہ ہاتھوں کو پیچھے مختلف اپیسوڈز میں مل رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سینس جس میں ملہون ہاتھوں اور فاطمہ ہاتھوں دونوں ساتھ موجود تھیں اور وہ فاطمہ کو اس سلطنت کے قیام کے مطلق بتا رہی ہوتی ہیں وہ بھی ایک کافی اہم سینس تھا اور اپورڈنٹ سینس تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فینز نے جو بھی ڈیمارج ہیشٹیکس دگا کر کی تھی وہ انہیں ابھی مل رہی ہے سوائے بالا ہاتھوں کے فینز کے بالا ہاتھوں جنگ میں جائیں لیکن ابھی وہ تھوڑا انتظار کریں کیونکہ ابھی اپیسوڈز لانچ تو نہیں ہوئی ہو سکتا ہے ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس خواہش کو پورا نہ ہو تو ہی بہتر ہے کیونکہ ان تمام وظیفوں پر اس وقت اورحان علالہ الدین جا رہے ہیں جس کی ذریعے وہ ان کی تمام قابلیت اور ان کی جو بھی ان کی جو قابلیت الواربازی کے ذریعے ہو یا پھر منصوبہ بندی میں ہو وہ انہیں وظیفوں کو پورا کرتے ہوئی دکھائی جا رہی ہے اگر ان وظیفوں میں وہ بالا ہاتھ ان کو بھی لے آئیں گے تو پھر اورحان علالہ الدین کا جو رول ہے وہ سیکنڈ ہائنڈ پہ چلا جائے گا جس کی وجہ سے ان کی جو قابلیت اور ان کی جو امپورٹس سیزن فائم میں انہوں نے دکھانی ہے وہ نہیں دکھا پائیں گے لیکن پھر بھی ہم ابھی صرف انتظار کر سکتے ہیں کہ کیا بالا ہاتھ ان کے فینس کا جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ بالا ہاتھ ان کو جنگ میں لائیں کیا یہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اب ہم آتے ہیں سب سے تیسری پوائنٹ کی طرف ایک نئی تاریخی جو ہمارے پر سیریس ہے وہ بہت جلد شروع ہونے والی ہیں اور اس سیریس کا نام ہے فاتحی یعنی کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے اس عظیم سلطان کی زنگی پر بنائے جائیں گی جن کا نام سلطان محمد فاتح تھا یہ وہی سلطان تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور اسلام کا جھنڈا وہاں پر لہر آیا تھا اور یقیناً یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے سب سے اہم سلطان ہے اور اسلامی تاریخ کے بھی اور ان کی زنگی کی اوپر بقاعدہ طواب پر اب ڈراما بنانا شروع ہو چکا ہے اس کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور تمام جو ان کے ایکٹرز ہیں وہ بھی فائنلائز ہو چکی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ڈراما ہے یہ ٹی آر ٹی پر ریلیز ہوگا جسے سلطان سلاؤدین ایوبی ہوا تھا اور یہ فروری کے اختتام پر یعنی کہ جب فروری کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہوگا یہ ڈراما تب پورے طریقے سے لانچ ہونا شروع ہوگا یعنی اس کی پہلے پرموشنل ویڈیوز آئیں گے اس کے پوسٹرز آئیں گے اور اس کے بعد پھر بقاعدہ طور پر اس سیریز کا بھی آغاز ہوگا لیکن اس سیریز کے آغاز سے پہلے یہ خشترہ لوگوں کے دلوں میں ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے مختلف ہسٹاریکل سیریز ریلیز ہوتی ہیں جیسے جلال الدین میندرین کی سیریز تھی وہ درمیان میں ہی روک دی گئی اسی طرح پہلے بھی سلطان محمد فاتح کی ایک اور سیریز تھی جو کہ درمیان میں ہی روک دی گئی تھی کیونکہ ان کی ریٹنگ بہت زیادہ لوگ چلی جاتی تھی لوگ انہیں نہیں دیکھتے تھے اور کلوس اسمان کو زیادہ اہمیہ دیتے تھے لیکن اس بار وہ پرجوش ہے کہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے انہیں ان کا صلح ملے گا اور یقیناً اس سیریز کو جو واش ٹائم اور سارا کچھ جون کی ریٹنگ ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ ہوگی تو فیلال کے لیے اب ہم انتظار کرتے ہیں اس دھماکہ دار سیریز کا کہ کیا یہ سیریز بھی ملکل ویسے ہی دھماکہ دار ہوگی جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے یا نہیں تو فیلال کے لیے ابھی ہم انتظار کریں گے اور اس سیریز کے جو مین ایکٹر ہیں جو سلطان محمد فاتح کردار ادا کریں گے ان کا نام اس وقت بتایا جا رہا ہے سرکن کائیو لوگو یعنی کہ یہ ایکٹر سلطان محمد فاتح کا رول ادا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اس میں آپ سکرین پر جو پکچرز دیکھ رہے ہیں یقین ان میں سے بہت سے ایکٹرز ایسے ہیں جنہیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں وہ دلے سرطروں کلوس اسمان اور دیگر سیزیز میں کام کر چکے ہیں یعنی کہ تمام ایکٹرز تو جرباکار ہیں تو فیلال کے لئے اب ہم صرف انتظار کریں گے تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا نحن رکھئے گا